میں شپت لیتا ہوں میں ہم آپ کو سیدھے تصویریں دکھائیں گے رام لیلا میدان کی جہاں سے اب شپت گرہن سمارو کی وقالت کی گئی ہے کے جیوال کے ذریعے کیونکہ وہ بہی جگہ ہے جہاں سے آندولن شروع ہوئے تھے اور اب چاہتے ہیں آروند کے جیوال جب دلی میں سرکار بن رہی ہے عام آدمی پارٹی کی تو وہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی کو بھی موقع ملے اس شپت گرہن سمارو کا حساب بننے کے لئے اور 26 ساری کو شپت لیں گے جس طرح کی جانکاری مل ر رہی ہے عروند کے جیوال کیسا ہوگا ان کا کیبنیٹ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن رام لیلا میدان میں جیسے ہی اس بات کی جانکاری پہنچی کہ عروند کے جیوال چاہتے ہیں کہ ان کا شپت گرہن وہاں پر ہو تو پولس کا دستہ پہنچ گیا ہمارے سمبادداتا کندن سنگھ وہی پر موجود ہیں حالات کونوں نے جائزہ لیا ہے آئیے آپ کو وہ ریپورٹ دکھاتے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں رام لیلا میدان کی جہاں پر دلبل کے ساتھ پولس مستیدی دکھانے کے لئے پہنچ چکی ہے تو یہ وہی رام لیلا میدان ہے جو کئی بار آندولن کا گواہ بنا ہے اور اس آندولن کے بعد پارٹی نے جب سوروک لیا تبھی سے جو ایک آندولن اور چلا تھا پارٹی کے روپ میں راج نیتک مہتوکان شاہ کی بھی لوگوں نے لگاتار اس پر سوال کھڑے کیے لیکن اب رام لیلا میدان میں شپت گرینڈ سمارو اروند کیجریوال کا ہوگا کمار کندن ہمارے سمبادداتا جانکاری دے رہے ہیں رام لیلا میدان سے کس طرح کی تیاریاں ہیں کس طرح کا پولس بندوبس کیا گیا ہے وہاں پر ڈلی کا آگلا مکہ منتری اروند کیجریوال ہوگا یہ بات اب تیہ ہو چکی ہے رام لیلا میدان میں جاہر کی کہ وہاں میں شپت گرینڈ سمارو میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور وہاں شپت لینا چاہتا ہوں لیفنینڈ گورنر کے سامنے جیسے ہی انہوں نے یہ ایک شا بیک کی اس کے بعد سے ہی پورا پرشاستنک عملہ رام لیلا میدان میں شپت گرینڈ کی تیاریوں میں جھڑ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹھیک پیچھے ڈلی پولس کی ٹیم کھڑی ہے اور ڈلی پولس کے بقاعدہ جوائنٹ سی پی سندیپ گویل یہاں موجود ہے سندیپ گویل خود موقع پر آئے ہیں اور اپنی ٹیم کے ساتھ آئے ہیں وہ اس بات کا جائزہ لینے آئے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں آئیں گے ایسی استھیتی میں کہ کس طریقے سے یہاں پر صرفشاہ ویبستہ کو درست کیا جائے سب سے پہلے دو تین سوالات ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رامنی را میدان کی جو کپیسٹی ہے اس سے کئی زیادہ گناہ لوگ آ سکتے ہیں کیونکہ عام آدمی پارٹی یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ بتاؤں کہ دلی میں جس سے ساپ سے شپت گرھن سمارو انہوں نے آرگنائز کیا ہے اس سے ساپ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنتہ کے بیچ جس سپت گرھن لیں تو ایسے میں شپت میں بہت زیادہ لوگ سامیل ہونے آئیں گے تو ایسی بڑی تعداد میں ان لوگوں کو کیسے مطلب سرکشہ ویوستہ مجبوط کی جائے کس طرح کا سیکیورٹی سسٹم رکھا جائے ون ٹیئر ہو، ٹو ٹیئر ہو، ٹی ٹیئر ہو اس سب پہ بات کرنے کے لیے بقاعدہ یہاں پہ دلی پولیس کے ٹیم آئی ہوئی ہے اور ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ 26 تاریخ ایک تینٹیٹیپ ڈیٹ رکھا گیا ہے سپت گرھن سمارو کا حالانکہ اس پہ ابھی تک فائنل موہر جیسے ہی لگے گی اس کے بعد دلی پولیس اپنی اور بھی تیاری کرے گی لیکن اس حساب سے فیلحال تیاری کرنا شروع کر دی ہے بقاعدہ جو بڑے عدیکاری ہیں وہ عدیکاری اس بات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ وی آئی پی ہیں یا وی وی آئی پی ہیں یا پھر جو عام آدمی ہیں وہ کس کس طرف سے انٹری ہوگی کیونکہ راملہ میدان میں کئی ساری انٹری گیٹس ہیں میڈیا کے لیے بھی الگ سنٹری ہوگی نون میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کی انٹری کے ساتھ ہوگی جو وی وی آئی پی لوگ ہیں ان کی انٹری تو ان ساری چیزوں پر دھیان دینے کے لیے وقاعدہ دلی پولیس کے ٹیم رالمنا میدان میں آ چکی ہیں اور شپت گرھنٹ کے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں کامیرمن رفیق کے ساتھ کمار کند اندلی جنس ٹویٹی فور تو دلی کے مکھے منتری ہوں گے آپ نے سنا آروند کے جوال اور رام لیلہ میدان میں ابھی کمار کندن سنباد داتا رپورٹ دکھا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ یہیں اسی جگہ پر شپت گرھنٹ سمارو ہونا ہے جیسے یہ خبر پہنچی رام لیلہ میدان میں ہونا ہے شپت گرھنٹ پولیس پوری مستعدی کے ساتھ وہاں پہنچ گئی ہے تمام طرح کی انتظام کے جا رہے ہیں ابھی صحیح 26 تاریخ کو شپت گرھنٹ ہونا ہے لیکن اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ دلی میں سیاسی سنکٹ اب ختم ہو چکا ہے عام آدمی پاتھی سرکار بنانے جا رہی ہے دلی میں اور سی ایم ہوں گے آروند کے جوال لیکن آج صبح کا گھٹنا کرم بہت ہی دلچسپ تھا سب سانس روک کر یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اب اگلا قدم کیا ہونے جا رہا ہے دلی میں کیسے آروند کے جوال نجیب جنگ اپرا جیپال کے نواز پر پہنچے اور کیسا یہ پورا سیاسی گھٹنا کرم ختم ہوا آج سے آپ کی ہوئی دلی دلی کے مکہ منتری تیجری واد رام لیلہ میدان میں ہوگا شپت گرہن اور اسی کے ساتھ دلی میں سرگار پر پچھلے پندرہ دن سے چھائی دھن بلکل صاف ہو گئی تیہ ہو گیا کہ 28 ویدھائکوں والی آم آدمی پارٹی کے سنیوجک اربین کے جریوال دلی کے مکہ منتری بنیں گے پھر چاہے اس کے لیے کانگریس کا سمرتھن ہی کیوں نہ لینا پڑے آج صبح سے ہی کیجریوال کے گھر اور دفتر سے لے کر اپرا جپال کے گھر پر پورے دیش کی نگاہیں لگی تھی پہلے سے مل رہے سنکیتوں سے صاف تھا کہ دلی میں آم آدمی پارٹی ستہ سنبھالنے جا رہی ہے لیکن پھر بھی کیجریوال کے آخری اعلان پر نظریں لگی تھی اور ہوا بھی یہی کہ جریوال کے مطابق ان کی پارٹی نے دلی کی جنتہ کے بیچ جا کر ریش شماری کی اور اس کے بعد انہیں جو ریسپونس ملا اس سے ان کی پارٹی نے دلی میں سرکار بنانے کا فیصلہ کیا اس گزاتی کہ جریوال نے شفت گرن کی تاریخ اور جگہ کی اچھا بھی جتا دی اس سے پہلے مکہ منتری کے سوال پر بھی کچھ اٹکلے ہوا میں تھی لیکن کیجریوال کا دایا ہاتھ مانے جا رہا ہے منیش ستودیا نے پہلے ہی صاف کر دیا کہ سرکار بننے پر کمان اربین کیجریوال کے ہاتھ میں ہی ہوگی ہم آجے پارٹی ہیں پہلے سے اربین کیجریوال جی کو بھکھن انتری کے دلی میں دستود کیا تھا اس کے بعد جب انہیں نے نہر پیس چوداری کیا تھا اس میں بھی ساتھ شاکھ اٹھا تھا کہ پارٹی اربین کیجریوال کے نترکی میں چناؤ بڑے گی اور چناؤ کے بعد 28 ویڈائیتوں کے ویڈائیت درلے بھی اربین کیجریوال کو اپنا انہیتا چناؤ تھا کیجریوال راملہ میدان میں شپت لیں گے اور یہ سمارو 26 دسمبر پر ہو سکتا ہے لیکن سرکار کتھن سے پہلے ہی کیجریوال ویروہ دیوں کے نشانے پر ہیں پھر چاہے وہ دلی کی پورو سی ایم ہو یا بی جے پی کے سی ایم پت کے امیدوار رہے ہرشوردھر کی سرکار بن رہی ہے انہوں نے وائدے کرے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان وائدوں کو پورا کرے نا آپ نے سپورٹ دیا ہے کانگریسی طرف سپورٹ ہے انکنڈیشنل سپورٹ دیا ہے نہیں نہیں انکنڈیشنل نہیں ہے یہ بھرم ماف کریے گا آپ پارٹی نہیں پھیلایا ہے انہوں نے شبدا انکنڈیشنل کرا ہمارا تھا کہ سپورٹ from the outside عام آدمی پارٹی نے بھرشتہ چار کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے بڑا سنکلپ کیا بڑی بڑی باتیں کی بڑے بڑے وادے کیے لیکن آج بھرشتہ چار کے ساتھ ہی سمجھوتا کر کر اور ستہ کے لیے انہوں نے اپنے سارے پرنسپلز کو کامپرومائز کر دیا ہے سمرتھن دینے والے پارٹی کے تیور سے ہی نئی سرکار کی عمر پر سوال اٹھنا لازمی ہے لیکن یہ تو تیہ ہے کہ دیش کے دل یعنی دللی میں انہوں نے سیاست کی جنہی عبارت لکھی ہے اس نے انہیں راجیتی کا نیا نائک ثابت کر دیا ہے منش کمار کمار خندن اور خندن سنگھ کے ساتھ پرشان گفتہ دن میں اور اس بیچے کیم خبر بھی آ رہی ہے آپ کو اس کے بارے میں بتا دے رام لیلا میدان میں پولس پہنچی ہے ساتھی ساتھ جو جانکاری مل رہی ہے تفتیش کرنے کے لیے پولس کی ٹیم پہنچی ہے جوائنٹ سی پی بھی اس دوران تفتیش میں شامل ہوئے ہیں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے کہ اروند کے ایسی وال کا شپت گرینڈ سماروں یہی پر ہونا ہے سبیس تاریخ مقرر کی گئی ہے دلی پولس تیم جانچ کے لیے تصویریں دکھا بھی رہے تھے ان تصویروں میں صاف تھا کہ جیسے اس بات کی جانکاری پولس تک پہنچی پولس پورے عملے کے ساتھ وہاں پر موجود ہے اور سرکشہ کے ہر باریک جو جانچ ہے وہ کی جا رہی ہے اور جوائنٹ سی پی بھی ہمارے ساتھ اس بیچ آپ کو بتا دے کہ جو جانکاری مل رہی ہے کہ جوائنٹ سی پی بھی وہاں پر پہنچ رہے ہیں رام لیلا میدان میں اور اس بیچ ایک بات اور اہم ہو جاتی ہے کہ آخر اگر سی ایم کے جیوال ہوں گے جس پارٹی پر اتنے آروپ لگ رہے ہیں کہ وہ کیسے کر کے دکھائے گی دلی میں کرشما یہ ایک ہم خاکہ دکھا رہے ہیں یہ خاکہ کہتا ہے کہ دلی میں کیابنٹ کیسے ہونے جا رہی ہے کون کون سے وہ نام ہوں گے منیس سعودیہ سب سے اوپر کیونکہ بہت ہی قریبی ہیں رویند کے جیوال کے حریش خنہ دیمارپور سے امیلے ہیں ان کا نام سامنے آرہا ہے مہلاؤں میں بھی راکی برلا کا نام سامنے آرہا ہے ونوک بننی کو بھی شامل کیا جا رہا ہے کیونکہ سامجدک کاریوں میں ان کی پہچان رہی ہے اور انبھو بھی رہا ہے تو ایک کمبینیشن آپ دیکھیں گے راکی برلا جیسا کہ میں بھی نام لے رہی تھی ان کا بھی نام شامل ہے تین جو جیتی تھی آپ کینڈیڈٹ ان میں سے ایک کو شامل کیا گیا ہے مہلاؤں کینڈیڈٹ کو راجشگر کا بھی نام ہے روحینی سے امیلے ہیں ان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے کل میں لاکر ایسی تصویر پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ انبھو اور یوبا کو موقع دیا جائے اور دلی میں ایک بہتر سرکار ملے دلی کی جنتہ کو آئیے دیکھیں کیسا ہوگا وہ خاکہ یہ خاکہ ہم بتائیں گے آپ کو لیکن اس بیچ ایک بار پھر سے غور فرمائیے سومنات بھارتی بھی ہو سکتے ہیں مالوے نگر سے امیلے ہیں اور ان کا انبھاؤ کام آ سکتا ہے آم آدمی پارٹی کے لئے کیونکہ پہلی بار دلی میں سرکار بن رہے ہیں اور آپ سبھی یہ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ سب سے یوبا مکھے منتری رویند کے جیوال بنے جا رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کیسا سوروب ہونے جا رہا ہے آم آدمی پارٹی کی سرکار کا دلی میں انہا اندولن سے راملیلا میدان جنتر منتر اور اب دلی ویدھان سبھا ٹیم کیجریوال کے یہی ہیں وہ ساتھ سپاہی جو اب دلی میں منتری کی خرصی سمالنے کو تیار ہیں یہ بات تو صاف ہے کہ آم آدمی پارٹی کے سرکار بنانے پر کیجریوال ہی مکھے منتری بنیں گے لیکن اب اس سمبھاوت منتری منڈل کی تصویر بھی سامنے آنے لگی ہے کیجریوال کے اس سمبھاوت منتری منڈل میں پہلا نام ہے منیز سے سو دیا کا پڑپڑگن سے ودایق سے سو دیا انہا اندولن کے وقت سے ہی کیجریوال کے ساتھ ہیں پہلے آر ٹی آئی کارکرتا کے طور پر پہچان تھی اب نیتا جی کہلاتے ہیں آم آدمی پارٹی ایسی پارٹی ہے جو منتری کون بنے گا اس پر چرچہ نہیں ہوتی یہ نامبر ڈو آپ ہے آپ تیہ کر سکتے ہیں پر آم آدمی پارٹی ان سب چرچہ پر ٹائم نہیں ویشت کرتی ہم ابھی تک کی ساری چرچاؤں میں چناب لڑتے وقت بھی اور ابھی بھی اسی میں مشکول رہے ہیں کہ لوگوں کو پینے کا پانی کیسے پلایا جائے اسکول اسپتال کیسے سطح رہے جائے دوسرا نام ہے ونوت کمار بنی کا اس بار لکشمی نگر سے ودایق چنے گئے ڈلی کے سواست منتری رہے اور کانگریس کے قدعور نیتا ایکے والیہ کو شکست دی ہے دو بار پارشت بھی رہ چکے ہیں منتری بننے کی لائن میں راکھی بڑھنا بھی ہے عمر میں چھوٹی راکھی نے دلی کے بڑے نیتا راج کمار چوہان کو دھون چٹائی پیشے سے پترکار رہی راکھی کی پہچان دلت یوہ کے طور پر بھی ہے اور پارٹی کا محلہ چہرہ بھی منتریوں کی اسی قطار میں راجیش گر کا نام بھی لیا جا رہا ہے روہنی سے ودایق چنے گئے راجیش پیشے سے کاروباری ہیں پہلی بار سکریے راج نیتی میں کودے اور اپنی جھاڑو سے پہلی بار میں ہی میدان مار لیا سوتروں کی مانے تو تیمارپور سے ودایق چنے گئے حریش خنہ بھی منتری کی کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں پیشے سے پروفیسر حریش ڈوٹا کے سچوہ ہیں اور پارٹی کا ٹھنگ ٹینک مانے جاتے ہیں منتریوں کی اسی فہرست میں اکھلیش ترپارٹی کا نام بھی شامل موڈل ٹاؤن سے ودایق چنے گئے اکھلیش چھاتر جیون سے ہی راج نیتی سے جڑے رہے ہیں انہا کے اندولن کے دوران کیج ریوال کے ساتھ آئے اور پھر جھاڑو تھام کر سیاست کا کچھرا صاف کرنے کا دعویٰ کر راج نیتی میں کود پڑے اسی لسٹ میں آخری نام ہے سورب بھاردواج کا کبھی انجینئر رہے سورب انہا اندولن کے دوران نوکری چھوڑ کر کیج ریوال کے ساتھ ہو لیے اس بار گریٹر کے لاش سے ودھائک چنے گئے کندان سنگھ ڈلی نیوز ٹونڈی فور تو آپ نے خاکہ دیکھ لیا کیسا ہوگا کیابینٹ ڈلی میں سمبھاوت لوگ کون کون سے ہوں گے وہ چہرے کون سے ہوں گے جس میں مہلاؤں کو بھی ترجیح دی گئی ہے یوہاں کو بھی موقع دیا گیا ہے ساتھی ایک انوبہو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ ایک اچھی بہتر اور مضبوط سرکار دی جائے دلی کی جانتا